اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو میرا نام ہے زویب اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو کورنر تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن لازمی پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آج ہم لوگ کے ایک پکچر میں اور پکچر سیڈ کر کے اس کو یونیک بنا دیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کرے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیں لیٹس سٹار دے ویڈیو تو سب سے پہلے میں نے ایک پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہے ایک بک کی یہ آپ کو ایزلی انسپلیش ویب سائٹ ڈاؤٹ کام سے مل جائے گی تو آپ بھی ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر لینا تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ کریں گے کہ اس کو ڈبل کلک کریں گے اور اس کی لیئر زیرو کر دیں گے ایسے گ سے کنچو ٹو لیں گے اور اس کی ایک سلیکشن بنا لیتے ہیں تو کنچو کو سیڈک کریں گے اور ہم لوگ ہم بنائے ادھر trad Bu Projekt کی ایک سلیکشن سے کنچو鐲 بنائے دوں میرے اس کے سلیکشن بنا لیتا ہوں میں دیکھر سے profile کے دبل تائج جائے تاکہ آپ کی،اپ آپ کا ٹائم زائے ہو تو فیاللی فرینڈز، ہم لوگ kän کو سپنے کر لیا ہے تو میں ادھر سے کنٹرول یہ پریس کروں گا اس کے ایک کوپی بن جائے گی جو میں نے سیلیکشن بنائی ہے then layer 0 کو میں blur کر دوں گا تو filters میں جائیں گے filters میں جانے کے بعد blur then gression blur اور ادھر سے ہم لوگ اس کا blur کر دیتے ہیں then میں اس میں 50 تک 66 blur ہم لوگ کر لیتے ہیں اتنا اناف ہے then میں نے ایک پکچر مین کی رکھی ہے png میں ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ بھی میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے unsupplies سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے ادھر سے آپ لوگ کر سکتے ہیں then اس کو میں scroll کر کے اس والی پر لے آتا ہوں control t پریس کروں گا اور اس کو میں ادھر adjust کر دیتا ہوں تو اس layer کو میں اوپر لے آتا ہوں then ہم لوگ تھوڑا سے side کر کے اس layer کے اوپر adjust کر دیتا ہوں control t پریس کروں گا تھوڑا سے اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر کے then enter پریس کریں گے اور اس کے بعد میں اس کے ایک shadow بنا لیتا ہوں تو shadow بنانے کے لیے میں ادھر سے black color لیا ہے then ہم لوگ new layer لیں گے اور ادھر میں اس کے ایک shadow بنا دیتا ہوں control t پریس کروں گا اور اس کے میں نیچے راکھ دیتا ہوں shadow کو then اس کو میں ادھر adjust کر دیتا ہوں اس کے نیچے enter پریس کروں گا اور اس کی opacity میں تھوڑی سی down کر دیتا ہوں اتنی انہف ہے پھر control j پریس کریں گے اس کے ایک اور shadow بنجھے گا control t پریس کروں گا اور اس کو اس کے پیچھے rotate کر کے shadow کو لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں تھوڑا realistic feel آئے نا then ایک اور اس کی control j کر کے copy بنائیں گے control j کروں گے اس کی ایک اور copy بن جائے گی اور یہ والا میں اس کے پاؤں کے نیچے لگا دیتا ہوں shadow control t پریس کر کے تھوڑا بہت اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں then enter پریس کریں گے اور اس کو بھی میں نیچے لے آتا ہوں تو finally guys shadow ہم لوگوں نے بنا لی ہیں then میں نے ایک لیمپ بھی download کر کے رکھا گیا آپ بھی ادھر نیٹ سے download کر لینا اس کو بھی میں ادھر لے کے آ جاتا ہوں اور control t پریس کروں گا اور اس لیمپ کو میں اس کے بالکل front پر رکھ دیتا ہوں then enter پریس کریں گے اور ایک shadow یہی والا میں ادھر سے control j پریس کروں گے ایک اور اس کی copy بنا لیتا ہوں اور اس کے نیچے لے کے آ جاتا ہوں control t پریس کروں گا اور اس کو shadow کو اس کے نیچے لگا دیتا ہوں then control t پریس کر کے یار اس کو لیمپ کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا بڑا کر دیتا ہوں تو اتنا enough ہے تو انٹر پریس کروں گا then میں نے ایک اور picture میرے پاس پڑی ہے تو ادھر سے میں place کر لیتا ہوں اور میرے پاس یہ والی picture پڑی ہے اس کو میں ادھر place کر لیتا ہوں تاکہ اس کی لیمپ کی تھوڑی بہت light میں نظر آئے تو ادھر میں اس کے اوپر adjust کر کے انٹر پریس کروں گا then mods میں جاؤں گا اور میں screen mod کر دیتا ہوں اور اس کی opacity full کر دیتا ہوں control t پریس کروں گا اور اس کی light کو میں تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں then لیمپ کے نیچے جو میں نے ایک لگایا تھا shadow اس کو میں اوپر لے کے آ جاتا ہوں اور then میں لیمپ کا shard disk کو اوپر لے کے آ جاتا ہوں اور لیمپ کو بھی میں اوپر لے کے آ جاتا ہوں then guys اس کے بعد اس کے اوپر میں ایک اور new layer بنا دیتا ہوں new layer بنانے کے بعد میں brush select کروں گا اور ادھر سے میں یہ والا color تھوڑا dark select کر لیتا ہوں then brush کا size بڑھا کریں گے اور ادھر میں brush کر دیتا ہوں تو ادھر میں brush کر دیا میں نے then alt press کروں گا اس layer کے اوپر اور click کروں گا تو یہ اس میں mask ہو جائے گا then میں ایک اور mask کر دیتا ہوں اور black color select کر کے اس کو تھوڑا بہت ادھر سے areas کر دیتا ہوں ادھر سے بھی تھوڑا بہت areas کر دیتا ہوں then اس میں میں جا کے hard light میں جاؤں گا sorry میں اس میں چلا جاتا ہوں hard light اور اس کی میوپیسٹی فول کر دیتا ہوں تھوڑی بہت اس کی میوپیسٹی ڈاؤن کر دیتا ہوں تو finally guys یہ ہمارا ہو گیا then اس کے بعد میں نے clouds بھی رکھے ہیں میں تو میں نے clouds بھی پین جی میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے دیں اس کو بھی میں scroll کر کے ادھر لے کے آ جاتا ہوں control t press کروں گا اور یہ بھی میں اس کے اوپر adjust کر دیتا ہوں control j press کر کے اس کے ایک اور copy بنا لیتا ہوں control t press کروں گا اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو finally guys آج کی ویڈیو میں اتنی تھا اس طرح کے اور مزید مزے مزے کے ٹرٹوریلز دیکھنے کے لئے please میرے چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ